اداب ناظرین اردو قبروں کے ساتھ میں زبیر قریشی آج کے اہم موضوعات ہیں شہر اسری نگر میں خوف و حراس پھیلانے کے بعد محکمہ وائیڈ لائف تندوے کو پگڑنے میں ہوا کامیاب پانچ دنوں سے رہائشی بستیوں میں گوم رہا تھا یہ تندوہ دیگر ریاستوں کی طرح جمہو کشمیر میں بھی کرونا ویکسین کے ڈرائی رن کا آغاز جنوبی کشمیر کے اطرال میں گھرنیٹ دماغہ آٹھ عام شہری ہوئے زخمی اور سکمز حکام قومی طبی کاؤنسل کی ہدایات پر عمل کرے سکمز میڈیکل کالیج کے طلبہ کا مطالبہ مردو خبروں کا یہ بلیٹن آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.gradikashmere.com کے ساتھ ساتھ فیس بو پیج، انسٹرگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اور اب خبروں کی تفصیل شہر اسری نگر میں پانچ دنوں سے لوگوں میں خوف و خراس پھیلانے والے تندوے کو آج بلاخر پکڑ لیا گیا محکمہ وائیڈ لائف کے اخلقار کے مطابق اس تندوے نے باگے مختاب میں ایک غیر آباد مکان میں پناہ لی تھی جہاں سے اسے بخوش کر کے پکڑ لیا گیا واضح رہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ تندوہ رہائشی بستیوں میں کھلے آم دھونتا پایا گیا تھا جس کے چلتے محکمہ وائیڈ لائف نے لوگوں کو چوکرنا رہنے کی بھی ہدایات جاری کی تھی اس زمن میں تندوے کا ایک ویڈیو بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر وائیڈ ہوا تھا وادی کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے این برعکس اگرچہ موسم فی الوقت خوشک ہے لیکن شبانہ درج خرارت نکتہ انجماد سے مسلسل نیچے درج ہونے سے زمستانی ہواوں کا زور برابر جاری ہے شدید سردی کی وجہ سے جیلے ڈل کی سطح اور دیگر آبی زخائر منجمد ہوئے ہیں وادی کے کم و بیش سبی علاقوں میں نال جم گئے ہیں اور دیخات میں قدرتی آبی زخائر بھی مکمل طور پر جمع ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی مشکلات سے دو چار ہیں ادھر محکمہ موسمیات نے وادیہ کشمیر میں برفباری کے ایک اور مرخلے کی پیش گوئی کی ہے متعلقہ محکمہ کے مطابق چار اور پانچ جنوری کو درمیانی سے بھاری درجے کی برفباری متوقع ہے کرونا ویکسین کی ویکسینیشن مہم سے وابستہ مسائل کی نشند ہی کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر آج ایک سو سولہ ازلح میں دو سو انسٹھ مقامات پر ڈرائی رن کا آغاز ہوا واضح رہے کہ ہندوستان کی چار ریاستوں میں کرونا ویکسین کے ڈرائی رن یعنی رہیسل کی کامیابی کے بعد مرکزی حکومت نے آج تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام والے علاقوں میں ڈرائی رن کا اعلان کیا تھا ویکسینیشن بہت جلد شروع ہو رہی ہے ان کنیکشن تو بید کوویڈ نائن کوویڈ ویکسینیشن اسی سلسلے میں ہم نے آج ایک کوویڈ ڈرائی رن رکھا ہے جے کہ یو ٹی میں تین جگہ تین ڈسٹرکٹس میں ہو رہا ہے یہ کوویڈ ویکسینیشن ہمارے انڈیا میں چار فیزز میں ہونی ہے پہلے فیز میں ہیلپ ورکرز کا آشا ورکرز کا اور آنگرماری ورکرز کا دوسرے فیز میں ہم فرینٹ لائن ورکرز کا ویکسینیشن کریں گی تیسرے فیز میں وہ جو ابو فیفٹی ہے ان کا ہوگا اور ان کے ساتھ دوسرا گروپ جو ہے بلو فیفٹی کا جن کی کوو موربیڈیٹیز ہے جیسے کسی کو ہائپرٹینسن ہے ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی اور امنو کمپرومائزنگ ڈیزیز ہے اس کو لیا جائے گا اور لاس فیز میں جنرل پاپنیشن کو لیا جائے گا جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مشتبہ جنگ جو نے آج سی آر پی ایف کی ایک بگتر بند گاڑی پر گرنیٹ حملہ کیا جو ایک زوردار دھماکے کے بیچ سڑک پر پھٹ گیا اس گرنیٹ حملے میں آٹھ عام شہری زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں دو چھاپڑی فروش بھی شامل ہیں زخمی ہوئے سبھی افراد کو اسپتال پہنچایا گیا حملہ کے فوراں بعد فورسس نے علاقے کو معاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا جمہ کشمیر کے سابق وزیر علا اور پی ڈی پی جماعت کے بانی مفتی محمد سید کی برسی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج پواتھی ہیڈ کواتر سری نگر پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی میٹنگ میں اور دیگر لیڈران نے شمولیت کی اس موقع پر ساتھ جنوری کو مفتی محمد سید کی برسی کے حوالے سے ہونے والی تازیتی مجلس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا واضح رہے کہ مفتی محمد سید سات جنوری دوہزار سولہ کو انتقال کر گئی تھے جمہ کشمیر کے معروف عدیب اور شاعر مرخوم مقبول شاہ کرالواری کی یاد میں آج سری نگر کے ٹائگور ہال میں ایک پرویکار تقریب بیاد مقبول شاہ کرالواری منعقد ہوئی اس تقریب کا احتمام جمہ کشمیر محجور فانڈیشن نے ریاستی کلچل اکیدمی سری نگر کے باخمی اشتراک سے کیا تھا تقریب کی صدارت نامور عدیب پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی جبکہ اس موقع پر کئی اتبا اور سرکردہ شخصیات موجود تھیں جن میں محمد رفیق راز، ڈاکٹر رفیق مسعودی، ڈاکٹر فاروق فیاز، غلام نبی خلیم اور مشتاق علی احمد خان قابل ذکر ہیں آج کی اس تقریب کے دوسرے خصے میں کشمیری رسالہ گاش کے تازہ شمارے کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی تقریب کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے محجور فانڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال محجور نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد مستقبل میں بھی کیا جائے گا نارڈن ریلویز، ومن ویل فیر آرگنائزیشن اور الفا انٹرنیشنل کے باہمی اشتراک سے آج اسکی آئی سیسی سری نگر میں جمہو کشمیر کی کامیاب خواتین کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک تقریب منقد ہوئی تقریب کے دوران کاروبار، صحیح تعلیم، موسیقی اور فنون لطیفہ جیسے شعبو میں نمائی کر کردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کی عزت افضائی کی گئی کشمیر کی سب سے کم عمر پائلٹ آئیشہ عزیز اور پہلی خاتون لڑی شاہ سعید عریج کو بھی اسکریب کے دوران ایوارڈ سے نوازا گیا اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات اہم ہیں کیونکہ اس سے ان خواتین کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو اپنے اپنے شعبو میں نمائی کام انجام دے رہی ہیں تو یہ ریکنیشن بہت ضروری تھا کیونکہ بہت کام ایسے اوارڈ فنکشن ہوتے ہیں جو صرف خصوصی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں تو وی ٹھوٹ دس ٹائم لیٹڈ بی جس ویمن اورینٹڈ کہ جو ویمن جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہو اپنے فیلڈ میں چار فیلڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیے تھے ہیلتھ کیر، آرٹ، کلچر، انٹرپرنیوشپ، سوشل ورک اور ایڈکیشن تو ان عورتوں کو اعزاز دیتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ان فیلڈ میں سکیمز میڈیکل کالیج کے کئی طلبوں و طالبات نے آج پریس کالنی سری نگر میں اختجاجی مظاہرہ کیا ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی مستقل کلینکل کلاسز بخال کی جائیں اور محض دس کوویڈ مریضوں کی وجہ سے پورے اسپیتال کو کوویڈ اسپیتال نہ بنایا جائے مظاہرین نے حکام کی غیر سنجیدگی سے ان کی تعلیم اور عام مریضوں کو درپیش مشکلات پر برہمی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ قومی طبی کانسل نے اس زمن میں پہلے ہی خدایات جاری کر رکھی ہیں مگر سکیمز حکام ان پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہم پروٹیسٹس لے کر رہے ہیں ہم یہاں پر یوزی سٹوڈنٹس اور پی جی سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نورملی ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم کلنیکل کلاس ہونی چاہے ہمارے جو ہوسٹیل میں ہونے چاہے لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوویڈ پیشنٹس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو اوپیڈی ہیں اوپیڈی انہوں نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا اب کالیج ایڈمنیسٹرشن روز یہی بور رہی ہیں جب بھی ان کے میڈیا جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نہیں اوپیڈی ہماری فنکشنل ہے میں سرجری میں پوسٹڈ تھا وہاں پہ وہی پیشنٹس آتے ہیں جن کو آن لائن کا پتہ ہیں اور آن لائن پیشنٹس وہی ہیں جو ایمپلائیز کے پیشنٹس ہیں جو ایویر ہیں کہ آن لائن ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ دور دور سے پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ آن لائن ریجسٹریشن کا سسٹم ہے اور اب سٹوڈنس کو ہم یہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں نورملی کلنیکل کلاس ہونی چاہے جہاں سے ہم سیکھتے ہیں تھیری سے تو ہم ڈاکٹر نہیں بن پائیں گے اگر تھیری سے ڈاکٹر بن پاتے تو ہم کوئی گر میں ہی پڑھ کے یہ ڈاکٹر بنتے ہیں اسی بھی گاڑی کو مخالف سمت سے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلٹن آپ کو ہماری اوفیشل ویب سائی www.graderkishmi.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹرگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اوڈ سن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ